ہائے گائے بلکم دودھا پاکستانی فیملی انٹرٹینمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خورم اور میرا نام ہے مجاہت تو یار باروکہ داروکہ بتا نہیں اس کا کیا کریں بھائی آپ اس میں ہی ہے مزے لے رہی ہے اور بھائی ان کو اب بھائی شب بھکتوں کو اس نے جلانا شروع کر دیا ہے جلانا شروع کر دیا ہے کہ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ کون ایسے کرتے ہیں داروکہ اب کیا ہے بندہ اس کو بولے تو اب آگے دیکھتے کون اگر کرتے سٹارٹ ہی تو بڑا خصا بردان کبھی کبھی ابھی شاب بن جاتا یہ تو بات ہے تم نے داروکہ کو بردان دیا اور نینٹی پرسنٹ ایسا ہی ہوا ہے کہ جس کو بھی بردان دیا ہے وہ ایسا ہی ہوا ہے جس کو بھی بردان دیا ہے دخواہ منوشی کے لئے پیڑا تبکہ سوٹ کرتے ہیں یہ یال تھا داروکہ دوارہ کیا جا رہا تیا چار دعانا نیاے مشکل میرے بہوں سے سہن نہیں ہو گا ٹھرہ آپ سہن نہیں ہو گئے آہ معراہ اales call oh باقوام گندری جی لگتا ہی آشوک سندری جی کی تلاش میں چون رہے ہیں نگل پڑے ہیں ہاں وہ دیکھ رہا ہاں 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 اب دیکھو کب تک پہنچتے ہیں ہاں موڈا کھانے کے پسچاس ہی آترا بنا آرام کریں ہاں 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 یہ تو ساتھ ساتھ ہونا پھر مطر مودت تو سماپ ہو رہی اور یاکرہ تو بہت شیش ہے بہت ہے اگر اور بھوک لگی تو کیا کھائیں گے ماشا فروتی جی نے بنائے پیر سمجھا وہ پنایا تو چھو ماتا ہی دی ہوئی پوٹلی ہے کبھی نہیں مات نہیں ہونے والے کبھی نہیں ہونے والے اس لئے بھوژن جی کوئی چنٹا نہیں کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ چنٹا ہے تو کیور شگرہ اپنی بھین کے پاس پہنچنے کی اس لئے چلو وشتام بہت ہوا جیسی وہ مسلموں نے بنا تو بھین سے ٹائم ہو تک دیکھنا آف نکی جاری ہے لیکن اگلے تپسیاں نہیں چھوڑ رہے جاب نہیں چھوڑ رہے بھین سے ٹائم یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے دیکھنا تمہاری لگائی ہوئے اگلی انہیں بھس ہوں کیوں نہیں کر رہی ہے بھس ہوں کیوں نہیں کر رہی ہے بھس ہوں کیوں نہیں رہی ہے بھگوان شیح جی کا جب نام لے رہے ہیں تو آٹھت ایسے بھڑے گی ہیہہہہ 進观 پہ حصہ ماتھ رہی ہے ہے جب بھگوان شیح جی نام لے رہے ہیں تو آٹھ آٹھ ایسے بڑھے گی ہو ہے ہو effective ہر پڑھو بارہ تمہارے زیرے آجر پٹان کیجی بچاؤ جان اپنی آئے 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 ایسا ایک ہوتا ہے دارمکہ کی تو لالا اشیر اڑ گئی ہے لالا کیا ہوا؟ تم سمجھ کے ہوا کہ ماتا پرواتی جو ہیں بردان دے دیا تو بردان شگی کچھ ہی کچھ نہیں بہا دیوٹی بہا دیوٹی بہا دیوٹی بہا دیوٹی ماتا پرواتی بہا دیوٹی اب بچوں نہ مطرم بکر مہما بہا دیوٹی بہا دیوٹی بہا دیوٹی بہا دیوٹی ماتا پاروٹی کے وردان کے انسار ہی ہو رہا ہے ماتا جیسا ہے کہ ماتا جیسا ہے کہ ماتا جیسا ہی ہو رہا ہے وردان کے انسار کچھ نہیں ہو رہا ماتا جنتی وردان کے ترپیوگ سے ہو رہا ہے اوہی اسی شنمکت کردو ان سب کو ماتا جیسا ہے کہ وردان کے ماتا کیا ہے اوہی ڈیسا ہے اوہی ایسا ہے السلام علاقہ وہ کیا کرنا رہی ہے؟ باللہ، بھگوان شن نے احساس کرنا چاہتے ہیں جبکہ جیون کا ارتاقہ کرنا ہے ھوڑا ساتھ میں دھرم تو کھٹے ہیں جو سب سب سے بھگوانروں نے اپنی جائیں جو سب سے سنھا لے ایل سی نہیں ہوتے لیکن جو تمہارے دل میں چیز ہے وہ بھڑھان سے ہی چھوٹا ہے یہ سمیتھی میں اپنے من میں چھپا ہے تمہیں کس میں دیا اس قوم کے تم چھنوں لیکن یہ بردان تھوڑی دیا ہے کہ آپ کو سویکار ہو یا نہ ہو آپ مجھے نہیں روک سکتے آگے بھڑھان شیف کی 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 تم نے تو کہا ہاں تا کہ مہاتا پاروٹی کا آشروات عشرو کو پرابت ہے مہا دیو بھی کیوں کیوں ہی کرو گے مہاتا پاروٹی کا آشروات اب بھی ہمارے ساتھ ہے جب ترپیوگ کرو گے تو یہ تو ہوگا مہا دیو کو رکنا ہی ہوگا مہا دیو کو کن نہ جوگ سکتا مہاتا پاروٹی بھڑھان شیف کی آگے بھڑھان شیف کی گائیں ہم کیا ہم لو تو پوچھو ناتا جی سے کہ تمہاری بقت warlord میں ہے یا کس میں کیونکہ تم لوگ تو لپیو کرو گے تم پھر یہ ہی reprs موسیقی موسیقی کیس کو سکھا رہی ہے؟ ماتا پروتی جی کو سکھا رہی ہے کہ مطلب اپمان کر رہے ہیں اب اندازہ لگا رہے ہیں بات ایسی ہے مورم کہ مادیش جی کو دیکھا اس کی دعوات تو ایسی نکل گئی وہ پوچھ کرتی میں وردان کے نصار کیا وردان کے نصار ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہی ہے آپ دخل مدازی کر رہے ہیں مجھے ماتا پروتی نے سوہم وردان دیا میں انہی کی وہ پورتی کر رہی ہوں اور سکھاک ان کو رہی ہیں یہ تو دیکھو یعنی آپ منوشی پہ ظلم آپ ان کو پوجہ پاڑ سے ہٹاؤ گے تو کیا کہو گے کہ بھائی آپ پوجہ پاڑ میں لگے رہتے ہیں یہ آل سی ہو چکے ہیں تو یہ وہ بھائی ان کا حق ہے بھائی آپ کون ہوتے اس کو بولنے والے کہ تم یہ نہیں کر سکتے بھگوان شیف جی من تو سمجھتے ہیں نا کہ آپ اوپر سے کیا اور اندر آپ کی کیا چھوپی ہوئی یہ لالت اور درپیو کر رہے ہو منوشی پہ ظلم کرو گیا چلو آپ مانا کہ اٹھا رہے ہو ایک تو اٹھا نہیں تمہارا کام میں پاپ بھائی وہ کام بھی کرتے ہیں ساتھ میں پوجہ پاڑ بھی کرتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے وہی نا کام بھی تو چلو کر رہے نا لیکن ابھی بھگوان شیف جی وہ ساملہ کرنے کوشش کی بھگوان شیف کے ترشول سے ابھے غصے ہو گئی بھگوان شیف جی نے کہا یہ ابھی صرف ہلکا سا ٹچ ہے بھائی بھگوان شیف کے ترشول میں پہلے بھی آگ لگی تھی تو کیا ہوا تھا بھائی آگا ذرا ہلکا رکھو اگر ایک دفعہ ترشول آج سے نکلا اور ماتا جی کو مولا لیا نا پھر میں کہے تو وردان کسی کا بھی کام نہیں آئے گا اگر ترشول نکل گیا آج سے تو وہی نا زیاری بار ہے ہوتا ہے تو